این ویڈیوز ایرے آف پوزیٹیوٹی کی دے چکا ہے اب تک لارنس پر قریب پچاس مکد میں درج ہو چکے ہیں جن میں سے تیس میں وہ بری ہو چکا ہے اس نے ایک دفعہ بیان دیا تھا اپراد کیا ہوتا ہے یہ تو جب سلمان خان کو یہی ماروں گا تو پتہ چلے گا لارنس بشنوی نے کالے ہرن کے شکار کو لے کر سلمان خان کو مانے کی دھمکی دی تھی بتایا جا رہا ہے کہ اسی پلاننگ کے تحت لارنس بشنوی نے سلمان کی حدتہ کی ذمہ داری شارپ شوٹر راہل کو دی تھی راہل اس سال جنوری میں ممبئی گیا تھا وہاں اس نے سلمان خان کے باندرہ استعد بنگلے کے پاس تین دن تک ریکی کی تھی پولیس شعبی جون کو فرید آباد مہوی ایک گیفک کی حدتہ کی جانچ کرتے کرتے شارپ شوٹر راہل تک پہنچی تھی ڈی سی پی نے بتایا کہ شارپ شوٹر نے پوستات میں سلمان کی حدتہ کی ساجس کا خلاصہ کیا ہے شارپ شوٹر نے بتایا کہ اسے جودپور کی جیل میں بند گینگیسٹر لارنس بچنوی نے ممبئی جا کر سلمان خان کے ریکی کرنے کا ٹارگٹ دیا تھا واردات کو بعد میں انجام دینا تھا لیکن اس سے پہلے ہی لوگ ڈاؤن ہو گیا پولیس نے پندرہ گستو ترکھن کے پوڑی گڑوال سے راہل کو گرفتار کر چار دن کے پولیس ریمانٹ پر بھیج دیا تھا منگلوار کو ریمانٹ عوضی پوری ہونے کے بعد لارنس نے کالا ہیرن شکار کی وجہ سے سلمان کو ریڈار پر لے رکھا ہے لارنس اس وقت سورکیوں میں آگیا تھا جب اس میں پورٹ میں پیشی کے دوران سلمان خان کو حد تحقیدم کی دی تھی فلال گینگ کا لیڈر لارنس بشنوی راجشتان کی بھارتپور سنٹر جیل میں سجا گات رہا ہے لیکن جیل سے ہی وہ اپرادی گھر ویڈیوں کو انجام دے رہا ہے بولیوڈ کے اور بیسی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے انوی نیوز انوی نیوز ایرے آف پوزٹیوٹی